جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا صرف وہ بچارے جو نوکری کرتے ہیں جو اور پیسہ چھپا نہیں سکتے حکومت کی یہ پرائیویٹ نوکری وہ بچارے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کوئی ادا نہیں کرتا آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں عربوں کے گھر میں رہتے ہیں کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے پیسہ کہاں سے آیا یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک بہدود نہیں کرتا آپ اور لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو جائے گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور واحد ملک دنیا کا جس نے ایک کیٹیکری بنائی نون فائلر نون فائلر کیٹیکری ہے وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں میں بالکل آپ کے قانون پر کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں نہیں دوں گا ٹیکس دو مرضی کر لو ہم کہتے ہیں تم نون فائلر بن جاؤں اور جب گاڑی لوگ ہیں تو دس زار پر فالتو دے دینا تو پھر میں میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو مجھے بھی نون فائلر بنا دے یار میں بھی بننا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے یہ 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 کوئی موجزاتی حل نہیں ہے مل کے مسائل کا کوئی موجزاتی حل نہیں ہے کوئی ایسا ایک فیصلہ نہیں ہے جس سے مل میں موجزہ آ جائے گا سب مسائل حل ہو جائیں گے یہ بنیادی فیصلے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے یہ بات نہیں ہے کہ پہلے آپ کہیں جی کچھ کم مجھے کام کر کے دکھاؤ پھر سڑک پڑا پھر ٹیکس ادا کروں گا ایسے نہیں ہوتا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں پھر حکومت سے پوچھتے ہیں کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا اس لیے یہ بنیادی فیصلے ہیں آئین کی پاسداری ٹیکس کی ادائی کی سب کے لیے یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں یہ یہ ایسے فیصلے ہیں اور ہمیں ہم سب کب سوچنا پڑے گا آپ یقین کریں ایک وارٹر پالیسی بنی اس ملک کے اندر آپ وہ پڑھ لیں اس کے اندر ڈیم نام کا لفظ نہیں ہے ہم اس پر ڈیم کا لفظ نہیں لکھ سکے یہ جو ملک پانی کی شارٹیج فیس کر رہا ہو وہ ڈیم نہیں بنا سکتا ایسے کہاں پر آپ ذکیرہ کریں گے پانی کو کہ جب پانی کی شارٹیج ہوگی پھر سب بیٹھے ہوں گے جی ہم تو ڈیم نہیں بنائے تھے بیٹا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ اور کت ہوگی شارٹیج دوسرے ملک کے لوگ ہستے ہیں کہ ایک ملک کو شارٹیج نظر آ رہی ہے اور وہ ملک تازہ پانی سمندر میں پھینک رہا ہے اس کو ذکیرہ کر بنا لے گی کوئی سوچ نہیں ہے یہ یہ باتیں جب تک پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنے گی خرابی ایک دن میں نہیں آتی یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن انتہا کو پہنچتی ہیں یا اسے آپ کے سامنے آپ نے سوشل پیرامیٹرز بھی دیکھے آپ نے اکنامک پیرامیٹرز بھی دیکھے آپ نے پروڈکشن کے پیرامیٹرز بھی دیکھے سب میں زمان آیا ہے ہمارے پاس کوئی سکسس سٹوری باکستان میں نہیں ہے یہ بندنسیبی ہے تئیس کلوڑ کا ملک ہے مجھے کوئی سکسس سٹوری بتا دیں ہم حبیب یورسٹی میں کھڑے ہیں ایسی ہزاروں یورسٹییں باکستان میں ہونی چاہیے تھیں کیوں نہیں ہے ایسے ایسے ادارے بہت سے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے کیا آپ نے وسائل کا صحیح استعمال کیا کیا آپ نے وسائل کو صحیح جگہ پر لگایا یہ یہ سب ذمہ داریاں ہم سب جو اقتدار میں نہیں ان کی ہیں اس سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ آج احساس نہیں ہے آپ کسی کو احساس نہیں کہ ہمارے ملک کہاں پر کھڑائے سبزاری صاحبی کامینہ بزنس ہے یوزیول کام کرتی ہے جس ملکہ یہ آرادوں کامینہ چوبیس گھنٹے کام کرے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے مسائل کی بات کرے اس طرح ملک کے معاملات اب نہیں چل سکتے تو میں پورے میرا جو دعویٰ ہے یا تجربہ ہے میں پورے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سیاسی نظام میں صلاحیت نہیں اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کی سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نظام کے ساتھ ہوا اس نظام نے اس ان ان حرکتوں نے ان باتوں نے یہ صلاحیت ختم کر دی ہے ہمارے سیاسی نظام میں ملک کے چیلنجز کو فیس کرنے کی ہم آسان حل ڈھونڈتے ہیں فیصلہ نہ کرو سب سے آسان حل ہمارے پاس یہ ہے فیصلہ نہ کرو بس بیٹھے اور اگلی حکومت دیکھ لے گی اس کے آپٹکس بڑے خرام ہیں جو حکومتیں آپٹکس دیکھتی ہیں جو ملک آپٹکس دے کر فیصلہ کرتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ترقی جو دیتے ہیں وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں مشکل فیصل سے تک ترقی آتی ہے آسان فیصلہ تو ہر ایک کر لیتا ہے اس کے اثرات بڑے کم ہوتے ہیں تو آج جو مصطفی صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دیوالیہ ہو چکی ہے اس کا کوئی حل ہے اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا آپ کے مسائل اتنے بے جیدہ ہیں اور میں نے پہلے کہا سب سے بڑی بات جو انڈیکیٹر ہے کہ آج نوجوان باہر کا رخ کر رہے ہیں ابھی مصطفی صاحب نے ایک بچی کا ذکر کیا پچھلے ہفتے لیبیا کے پاس ایک اشتی ڈوبی چھے لڑکے برے ہلکے کے تھے دو وفات پا گئے یہ یہ حالات ہیں کہ نوجوان ملک چھوڑنے کی راستے دونتا ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے آج کیا اس ملک کی سیاستدانوں کو پرواہ ہے کہ ہم ان کو کوئی مستقبت دے سکے ان سے ڈائلوگ کر سکے سارے سیاستدانوں میرے سمیت روز ٹی وی پروگراموں میں ہوتے ہیں کیا ہم نے کوئی بات کی کہ ہم نوجوان کے مسائل کیسے حل کریں گے ملکی معیشت کیسے بہتر کریں گے کسی سیاستدان سے آپ نے یہ بات سنی ہے آج امتحان جو ہے میاں محمد عباد شریف صاحب کا ہے امتحان عمران خان صاحب کا ہے امتحان عاصر زدانی صاحب کا ہے امتحان فضل الرحمان صاحب کا ہے ان کو جاگنا پڑے گا کیا یہ بیٹھ کر ملک کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب نے اپنی صلاحیت کا اظہار کر چکے ہیں سال پہلے عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت پوری اپوزیشن حکومت میں ہے یہ وہ ملک ہے جہاں جو حکومت تھی وہ گئی اپوزیشن اقتدار میں آگئی سب نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے کیا مسائل حل کر سکیں تو آج ملک کی یہ توقع ہے نوجوان کی یہ توقع ہے کہ یہ سیاسی لیڈر مل کر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل دونے اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی ایک جماعت کے اندر صلاحیت یا قابلیت یا اہلیت یا نیت بھی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کر بھی شاید نہ کر سکے لیکن کوشش تو کی جائے کوشش تو کرنی ہے مل تو سب کا ایک ہی ہے ہم این ایف سی اوارڈ کی بات کرتے ہیں دیگر چیزوں یہ یہ سب چیزیں ایک سانوی حیثیت رکھتی ہیں جب تک ہم بنیاد کو درست نہیں کریں گے جب تک ہم سیاست کو نفرت سے باہر نہیں کریں گے سیاست کو دشمنی نہیں بنائیں گے ایک دوسرا کے اطرام نہیں کریں گے تو مل کیسے چلے گا تو آج ان سب حضرات کو بیٹھنا پڑے گا ورنہ اس ملک کا نوجوان ان کو نہیں بخشے گا یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا تاریخ ان کو معاف نہیں کریں گی یہ چوئیس نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے سیاسی لیڈروں کی کہ آپ نے جو ایک دوسرے میں ارزامات لگانے آپ اشرے ہوگے ایک دوسرے میں ارزامات لگا رہے ہیں سب کو موقع ملے دوسرے کو مکڑ کے اندر کر دیتے کوئی کر سکا ہے تو آج یہ بات نہیں بھی کہے گی کہ آپ اس پر ارزام لگائیں وہ آپ پر ارزام لگائے آج آپ نے بات ملکی کرنی ہے اس مسائل کا حل دونڈا ہے اور وہ ابتدا ہوگی وہ معاملہ چلتا رہے گا یہ ایک یہ لمبا سفر ہے یہ چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں کی چند سالوں کی بات نہیں ہے ہمیں آج اپنے ملک کے عوام کو حقیقت بتانی ہوگی کہ یہ لمبا سفر ہے اس میں ہم سب نے بوجھ برداشت کرنا ہے تکلیف برداشت کرنی ہے اور تکلیف جب بھی آتی ہے غریب آدمی ہی برداشت کرتا ہے ہم سب تو شاید برداشت کر لیں تھوڑا بہت کمی کر کر اپنی زندگی کے معاملات میں لیکن غریب آدمی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے تو آج اس سوچ کی ضرورت ہے